السلام علیکم ایبری ون ویلکم بیک ٹو می چینل ویڈ این ایڈ ڈیلیشیس ریسیپی آف ماش کی دال چلیں جی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کراہی میں ایک کپ آئل ایڈ کریں گے ایک بڑا پیاس ایڈ کریں گے فائن چاپ کیا ہوا اور پیاس کو لائٹ براؤن کریں گے ایک چمچ لیسن ادھرک کا پیسٹ ایڈ کریں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے دو دت بڑی ٹیماتر ایڈ کریں گے پانچ سے چھ دت ہری میرچیں باری کٹی ہوئی پانچ سے چھ منٹ کے لیے ٹیماتر کو گلنے کے لیے ہم ڈھام دیں گے ٹیماتر گل چکے ہیں اب ہم سپائس ایڈ کریں گے آدھر چمچ کٹی لال مرچ آدھر چمچ لال مرچ آدھر چمچ حلدی ایک چمچ نمک تھوڑا سا پانی اور اچھی طرح سے مکس کریں گے پانی ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ مسالہ جلے نہیں اور ساتھ نہ لگیں آدھر چمچ گرم مسالے کا ایڈ کریں گے اور اب ہم اچھی طرح سے مسالے کی بھنائی کریں گے دو کپ دال کے لیے تھے جنہیں دو گھنٹے پہلے بھگو کے رکھ دیا تھا اب ہم دال کو مسالے میں ایڈ کریں گے اور اچھی طرح سے مکس کریں گے اور میڈیم فلیم پہ دال کی اچھی طرح سے بھنائی کریں گے دال کی جتنی اچھی بھنائی ہوگی دال اتنی ہی مزے دال بنیں گے دال بھن چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آئل سپریٹ ہو گیا ہے دال سے اب اس سے اس پر ہم دو گلاس پانی کے ایڈ کریں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور بیس منٹ کے لیے درمیانی آنچ پر ڈھاپ کر رکھ دیں گے تاکہ دال گل جائے دال گل چکی ہے پانی بھی تقریباً خوشک ہونے والا ہے اب ہم آنچ تھوڑی سی تیز کریں گے اور دال کی پھر سے بھنائی کریں گے الحمدللہ دال بالکل تیار ہے اب ہم دال کو ڈش آؤٹ کریں گے اب ہم لگائیں گے دال کو دیسی گھی کا تڑکہ جو کہ دال کے ذائقے میں چار چاند لگا دے گی اور گارنشنگ کریں گے ہری مرچیں ہرے دھنیے سے اور ہری مرچ اور قدرینے سے بننے ہوئے رائتیں اور خمیری روٹی کے ساتھ سرف کریں گے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی تو پلیس سبسکرائب اور لائک میری چینل بہترین